تیستی یامی السلام علیکم امید ہے آپ سب خوشباش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ککنالوجی مٹن دمپخت کی ایک زبردست ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں سپیشل سردیوں کی سوغات ہے ضرور ڈرائے کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا میرے پاس ہے کلو مٹن پانچ چھوٹے علو تین میڈیم ٹماتر دو میڈیم پیاز آٹھ سبز مرچ ساتھ جووے لیسن نمک دو چائے کی چمچ کالی مرچ دو چائے کی چمچ گرم مساء لادی چائے کی چمچ لیمو کراستین کھانے کی چمچ ون چوتھائی کپ آئل ان سب اجزہ کو ایک پان میں اچھے طریقے سے لیئر کی صورت میں سیٹ کر دیں گے دیکھیں اس طرح سے ہم تہہوں کی شکل میں لگائیں گے یہ سارے اجزہ دمپو کبھی بھی ککر میں اچھا نہیں بنتا سب سے بیسٹ مٹی کی ہنڈی میں بنتا ہے جو میرے پاس تو نہیں تھی اور دوسری بات کہ پین کو بڑے اچھے طریقے سے کور کرنا پڑتا ہے تاکہ سٹیم باہر نہ نکلے اسی لیے آٹھا لگا کر ڈھکن کو اچھے طریقے سے فکس کیا جاتا ہے میرے پین کا ڈھکن تھوڑا ہیوی ہے اس کی سٹیم باہر نہیں آتی آپ کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ سٹیم باہر نہ آئے اچھے طریقے سے فکس کرنا ہے ڈھکن چلیں جی تمام اجزہ تہہوں کی شکل میں ہم نے لگا لی ہیں اب اس میں اوپر سے جائے گا نمک کالی میرچ مسالہ لیمن جوس اور ایک چتھائی کپ جائے گا آئل اور اینڈ پہ دو کپ پانی ڈالیں گے اچھے سے کبر کر دیں گے اور آنچ تیز رکھنی ہے جیسے ہی جوش آنا شروع ہو جائے تو آنچ بلکل ہلکی کر دینی ہے بلکل سٹیم پہ پھر اس کے بعد پکے گا اب بھی یہ دیکھیں جوش آنا شروع ہو گیا ہے اب بھی میں سٹوپ بلکل آجتہ کر دوں گی اور یہ تقریباً دھائی گھنٹے تک سٹیم پہ پکے گا احتیاطاً میں نے ویٹ اوپر رکھ دیا سٹیم تو نہیں نکلتی اس پین سے آپ کے پین کا ڈھکن اگر لائٹ ویٹ ہو تو اس کو آپ نے لازمی آٹا لگانا ہے ادروائی ساری سٹیم نکل جائے گی تقریباً دھائی گھنٹے سٹیم پہ رکھنا ہے جی ابھی ٹائم ہو چکا ہے چیک کرتے ہیں انشاءاللہ گل چکا ہوگا گوشت اور آلو وغیرہ سب جی گل چکا ہے بلکل سوفٹ ہو گیا ہے چلیں جی جی ماشاءاللہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے سردیوں میں بنا کے کھائیں ماشاءاللہ دیکھیں کیا خوبصورت کلر ہے میں نے لال مرچی بلکل نہیں ڈالی ہے یہ ٹاماٹر کا کلر آیا ہے اس میں صرف کالی مرچ میں بننا ہے اور نمک میں یا تھوڑا مسالہ ڈالا ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست تیار ہوا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا سردیاں ہیں خود بھی کھائیں اور اپنے پیاروں کو بھی بنا کے کھلائیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ don't forget to subscribe, like and share